ممبئی کے وان کھیڑے میں روائل چلنجز بینگلور بنا ممبئی انڈینز کے بیچ آئی پیل دوہزار تیس کا چوون با مخابلہ خیلا جا رہا ہے ممبئی انڈینز کے گپتان روہد شرمانیٹوس جیتنے کے بعد پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آر سی بی کو بلے بازے کا نمندرن دیا آج پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آر سی بی کی ٹیم لڑکتی نظر آئے جہاں انہوں نے اپنے پہلے دو وکیٹ تین اوور کے بھی تر ہی گوا دیئے اس میں ویرات پوہلی اور انوج راوت کا وکیٹ شامل ہے لیکن اس مخابلے میں ایک بار پھر سے آر سی بی ٹیم کے لیے ان کے نمبر تین کیا خلاڑی سستے میں آؤٹ ہوا آپ کو بتا دیں کہ کرکٹ میں نمبر تین کا جو خلاڑی ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹیم کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے نمبر تین کا ستھان کسی بھی پلینگ الیون میں سب سے اہم ستھان مانا جاتا ہے کیونکہ ایک بار پہلا وکیٹ گرا تو اس کے بعد نمبر تین کے بلے باز پر کافی سارے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں لیکن یہ ذمہ داری شاید آر سی بی کی خلاڑی لینا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جو اس بار آر سی بی کے بلے بازوں کا نمبر تین پر حشر ہوا ہے اسے دیکھنے کے بعد تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ آر سی بی کی پلینگ الیون میں نمبر تین کا ستھان شاپت ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ آخری سات پاریوں میں آر سی بی کے بلے بازوں نے نمبر تین پر بلے بازی کرتے ہوئے 0-0-2-2-9-0-6 کا سکور بنایا ہے یعنی کہ آخری سات پاریوں میں نمبر تین پر بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی بھی بلے باز دس سے زیادہ کا سکور نہیں بنا پایا دس رن بنانا تو دور کے بعد ڈبل ڈیجٹک پہنچنے کے لئے بھی بلے بازوں نے سنگھرش کیا اس میں گلین میکسویل، مہیپال، لوم رور، شاباز احمد اور اب انوج راوت کا نام شامل ہو گیا ہے انوج راوت نے اس مقابلے میں نمبر تین پر بلے بازی کرتے ہوئے ماتر چھے رن بنائے بہرنڈروف کو چوکر لگانے کے بعد اگلی گین پر اٹھ پٹا شاٹ کھیلتے ہوئے انہوں نے اپنا وکٹ گوایا اور آر سی بی کی ٹیم کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے گئے اس خبر میں فلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ